باک راہل گاندھی میڈیا تو مارٹ لرکت نیرو لائیو چھدہ تین سال بینہ پرمیشن دیجئے کسان کا بجٹ نیا قانون جسے کسان قرض لینے کے لئے جیل میں نہیں جائے گا فنڈمنٹل چیزیں ہیں اس میں سٹریٹیجی ہے اور سب لوگوں نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے بہت زبردست مینیفیسٹو بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیونکہ یہ کانگریس پارٹی کی آواز نہیں ہے یہ ہندوستان کے یواؤں کی کسانوں کی مزدوروں کی چھوٹے دکانداروں کی ماتاں و بہنوں کی آواز ہے اسی لیے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت effective document ہے اور یہ effective document ہے اور یہ ہمارا واحدہ ہے اب آپ مجھے بتائیے ناریندر مودی جی کے واحدے کون سے ہے روزگار کے بارے میں کون سا واحدہ ہے برشت اچار کے بارے میں کون سا واحدہ ہے کسانوں کے بارے میں کون سا واحدہ ہے کہتے ہیں کہ national security میں میں بہت strong ہوں ارے بھائی آرمی کام کر رہی ہے آرمی ستر سال سے کام کر رہی ہے ان کا recordیں دیکھ لیجئے ہریud میں ہندوستان کی آرمی جیتی ہے تیریفک ریکارڈ ہے نریندر موڈی کا اس سے کیا لینا دینا وہ تو ان کا کام ہے نریندر موڈی جی آپ دیش کو بتائیے آپ یوہاؤں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ بتائیے آپ کسانوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ مہلاں کے لیے ماتاوں بہنوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں سلندر کا پیسہ آپ نے لے لیا کیروسین کی سبسیڈی آپ نے لے لی اگلے پانچ سال میں بتائیے دو بار demonetization کریں گے یا تین بار یہ دیش کو آپ بتا دیجئے گبر سنگھ ٹیکس کو آپ سات آٹھ ٹیکس لگاؤگے یا دس ٹیکس لگاؤگے بتا دو دیش کو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو اور فائنل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں رافائل معاملے میں چوکی دار نے تیس ہزار کروڑ روپے چوری کیا ہے اب آپ لوگ سوال پوچھتے ہو کہ میں نے سپریم کورٹ کو اپولوجائز کیا بلکل میں نے سپریم کورٹ اور میں نے اس پروسیس کے بارے میں کومنٹ کر دیا اور وہ میری جگہ نہیں ہے تو میں نے اپولوجائز کر دیا مگر چوکی دار چور ہے نارا ہے چوکی دار چور ہے سچائی ہے اور چوکی دار چور ہے ریالیٹی ہے اور میں نہ نریندر موڈی سے نہ بی جے پی سے نہ کسی اور سے اپولوجائز کر رہا ہوں میں اس لئے اپولوجائز کیا کیونکہ پروسیس کے بیچ میں میں نے اپنی ٹپنی سپریم کورٹ کے بارے میں دی اور میں نے گلت کیا گلتی ہو گئی تو میں نے ان سے معافی مانگ لیا وکران دے کوئی پیٹ میں درب نہیں ہے آپ کریے بہت اچھا ہے اور ہم آپ سے دگنا کریں گے مگر دیش کے سامنے باقی جو سمسیاں ہیں اور جو سب سے ضرور سمسیاں روزگار کی سمسیاں اس کے بارے میں پردھان منتری کچھ تو کہہ دیجئے کچھ تو بتائیے سٹریٹیجی کیا ہے آپ کی کس پرکار سے آپ کام کریں گے فرنکلی فرنکلی آپ کو بتاؤں پردھان منتری کو معلوم ہی نہیں پردھان منتری کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں اور جو ان کے ایکسپرٹس ہیں ان کا پرہوگی نہیں کرتے ہیں تو وہ بتا بھی نہیں سکتے ہیں اور میں نے ان سے کہہ دیکھی آجائیے میرے ساتھ میرے سامنے آجائیے بارے میں بات کر لیجئے پانچ منت بات مجھے دس منت دے دیجئے جہاں چاہیں گے جہاں چاہیں گے صرف انہیں لمبانی کے گھر میں نہیں جاؤں گا پرین I'll come to I'll come to you also I'm noted let me just go around دیکھئے ہمارا پہلا لکش بی جے پی کو نریندر موڈی جی کو ہرانے کا ہے ہندوستان کے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو بچانے کا ہے اور ہم نے ہماری پوزیشن کلیئر کر دی ہے چناؤ سے پہلے ہم ان چیزوں کی بات نہیں کرنے جا رہے ہیں چناؤ کے بعد جب ریزلٹس پتہ لگ جائیں گے پھر ہم وہ بات کریں گے کیونکہ یہ سب ڈسٹریکٹ کرتا ہے ہم آج نریندر موڈی کو ہرانے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں پورے ہندوستان میں انڈر کرنٹ ہے اور بی جے پی ہارنے جا رہی ہے اور ہم پورا دم لگا کے کوپریٹ کر کے وہ کام کر رہے ہیں سب بات سب بات سب بات اگرارات کامیم بیرانی کامیم وہ سطرد اخوال بی اگر ملائی کو اگرارات کامیم اور پھر دیھلی اگر ملائی کا خوش کرد یقی نہیں کیا He'll pocketsқام Nichter براum của P shadows I don't see a campaign I see a scared Prime Minister unable to face the onslaught of the Opposition and I see a prime minister who is absolutely convinced in his mind that he is trapped he is not going to succeed so what I see is a panic-y campaign and then whenever the Prime Minister is asked fundamental questions محوضون موجود نہیں یہ آپ کا پرسپشن بلکل گلت ہے نیایی یوجنا کونے کونے میں پہنچ گئی ہے اور نیایی یوجنا کو جو پاور ہے 72000 گریبی پروار ایکسٹرا اورڈنری کونسپٹ ہے اور پہلی بار دنیا میں کسی دیش نے ایسی چیز اٹیمٹ کی ہے کی لاکھوں کروڑ روپے گریبوں کو دیا جائے گا اور نیایی یوجنا سے ہندوستان کی عرض ویوستہ کو پھر سے جمپ سٹارٹ کیا جائے گا دیکھئے ہندوستان کے سامنے ایکنومک کرائسس ہے اس بات کو نریندر مودی مان نہیں دیں جو ہماری سیچویشن 91 میں تھی وہ سیچویشن آج ہے 91 میں ہم نے ایک نیا موڈل دیا تھا اور اس مینیفیسٹوں میں ہندوستان کے لیے ایک نیا موڈل ہے شروع تھے نئے موڈل کی مگر نیایی یوجنا بلکل اندر گز گئی موسیقی ازار مسود ازار مسود ازار مسود ازار مسود موسیقی 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 ٹرینز نیوکت ہو رہا ہے اس کو بھیجا کس نے وہاں وہ پاکستان پہنچا کیسے اس کو کیا کانگریس پارٹی نے پاکستان بھیجایا کیسے گیا تھا وہ وہاں کس سرکار نے ٹرینزم سے نیگوشییٹ کر کے کس سرکار ٹرینزم کے سامنے جھک کر اس کو واپس کس نے بھیجا کانگریس نے تو نہیں بھیجا تو ریالیٹی ہے بی جی بھی کانگریس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا کسی ترینزم کو وہاں پاکستان نہیں بھیجا کبھی نہیں بھیجا اور نہ کبھی بھیجیں گے سر چنام آئید کو لیتے بڑی بار I just want to say one thing in response to that see terrorism is a huge issue and frankly it has to be dealt with very very sternly and we agree on that we agree that terrorism has to be dealt with sternly in fact we will deal with it more sternly than Mr. Narendra Modi because we deal with it with a strategy as opposed to just with events however there are other huge issues in the country there is the issue of joblessness there is the issue of farmers debt there is the issue of a collapse of agriculture let's have a discussion on those as well I'll come to you you have to wait for your turn there is a person who is already asking and I'll come to I'll come to you جہاں BJP کے معاملے ہیں چناؤ آیوگ is absolutely on the straight line جہاں opposition کے معاملے ہیں چناؤ آیوگ is you know completely biased so it is pretty clear دیکھیں یہ جو institution کی میں نے بات کی نریندر موڈی BJP RSS के کام کرنے کا طریقہ institutions کو پکڑ کر pressure کرنا وہ سب جگہ دکھ رہا ہے وہ Supreme Court EC Planning Commission RBI سب جگہ دکھ رہا ہے وہ ان کی approach ہے تو ہم یہ expect نہیں کرتے ہیں کی election commission اس pressure سے effect کی جنتہ نے من بنا لیا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا but but frankly election commission کی جو ذمہ داری ہے they have to commit to that responsibility and they have to carry it out because frankly all this institutional capture that is being taking place and all the negative effects of it will have consequences they will have consequences in the future we are not going to allow the Indian institutions to be disturbed controlled crushed and anybody who colludes anybody who falls to this pressure is committing a crime yes to be a big performance but I don't go and I don't go ہم آسانی سے بی جے پی کو ہرائیں گے دیش جانتا ہے کہ میں مطلب رشتہ چار پر بات کرنا چاہتا ہوں اور جو چوکیدار جی ہیں وہ ڈرتے ہیں آ نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں ایک کلیر کٹ بات ہے وہ ہندو اگبار کہ میں ان کے سامنے ڈاکیمنٹ رکھ دوں گا وہاں پہ لکھ دوں گا کہ نریندر موڈی جی آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے یہاں پہ یہ کیوں لکھا ہے کہ بھئی آپ پہلے نیگوسییشن کر رہے تھے یہ آپ کے دیفنس منسٹری کے سینئر بیوروکرائٹ نے لکھا ہے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ہولینڈ جی ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں کیوں کہا شاید میں مطلب فون بھی مار دوں وہاں پہ ہولینڈ جی کو وہاں بھئی ہے یہ انہی کے سامنے بول دو کھڑے نہیں ہو پائیں گے پردان منتری کا نیچر پردان منتری کا نیچر ہے کہ جب ان پر دباب پڑتا ہے ان پر پریشر پڑتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ان کا نیچر ہے یہ راندیپ چیز کو اس کو take up کریں گے آپ اپنے راندیپ چیز کو take up کریں گے actually دو تین اور بھی ہیں دو تین اور نئے scams ملے ہیں ابھی مطلب ہے ہمارے ہمارے پاس information sir why don't you ma'am you have to wait somebody is asking he's been waiting i think even before you came to the PC he was here نہیں 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 بالکل نہیں لگتا main main issue آپ مجھے پلیز رافائل کا جو کانٹریکٹ ہے آپ مجھے پلیز وہ سمجھا دیجئے پہلی بار پہلی بار defense ministry کے officials نے file پہ لکھا ہے PMO is directly negotiating directly negotiating parallel negotiation with France کیا مطلب ہے اس کا why is PMO parallelly negotiating it has to be a money transaction why has Anil Ambani got 1000 crore tax rebate in France why is the French government given him 1000 crore rebate sir we'll take second question as far as I am concerned there is going to be zero tolerance and corruption zero no two zero